مونشیات کی سمگلنگ کے بعد بھینسوں کی سمگلنگ کا انکشاف کراچی والوں کے لیے صرف بھینس کا دودھ لیکن افغانستان میں سمگل شدہ بھینسوں کو سونے کے بھاؤ بیچے جانے کا انکشاف سامنے آ گیا کراچی کے علاقے سکھن اور پھر ناظرن بائی پاس سے ہوتی ہوئیں بھینسیں افغانستان پہنچنے لگی ہیں اسمگلنگوں کا ٹولہ سرکاری اور غیر سرکاری افسران اور پولیس کو نواستہ ہوا نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا بیوپاری پچاس سے ساٹھ ہزار میں بھینس خریدتے اور پھر افغانستان میں ان کو ڈالرز کے حساب سے چار گناہ زائد رقم مل جاتی ہے اس دھندے میں پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر سرکاری اور غیر سرکاری افسران بھی ملوث ہیں بیسوں کو دوڑو، ہائلرز اور مزدہ میں لے جایا جاتا ہے فیگ گاڑی پندرہ سو سے ساڑھے چار ہزار بطہ وصول کیا جا رہا ہے مہانہ دو کروڑوں پر سے زائد کی رقم اس اسمگلنگ کی سرپرستی کرنے والے ہڑپ کر رہے ہیں جس میں سکھن تھانے سے لے کر راستے میں پڑھنے والی تمام چیک پوسٹوں کو نوازا جا رہا ہے اس غیر قانونی عمل کو سرکار کی جانب سے روکنا تو ایک جانب بلکہ حیرت انگیز طور پر اب باقیدہ منظم تنظیم بنا کر یہ کاروبار جاری ہے سمیر قدیشی، سی ون ٹین نیوز، گراچی خبر کی اصل خبر